ہیلے بھائید اسلام علیکم ویلکم ٹو میں اندر بلوگ امید کہتا ہوں آپ بہت اچھے ہوں گے جی میں نے یہ سوچا ہے کہ آج کی ایکٹیویٹی وی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ میں اپنی شیئر کروں وہ یہ ہے کہ میرا ایک کچھ دنوں سے جو ہے نا ایک شوق تھا اور ایک پلان تھا وہ یہ تھا کہ اس سیوک ریڈ لیڈی کے اندر جو ہے نا پہلے میں نے ووفر لگایا ہوا تھا سنگل والا تو ذہن میں میرا یہ آیا کہ یار اس کے اندر ڈبل ووفر ہونا چاہیے اور دو ایمپوں نے چاہیے اس کے اندر یا ایک ایمپ سے بھی ادارہ کر لیں گے وہ میں جا کے مشورہ کروں گا تو میں نے اس کے لئے ایک سپیشل ڈبا بنوایا بڑا دو ووفر والا اور پہلے اس کے اندر جو انسٹال ہوا ہوا ہے وہ سنگل ووفر والا انسٹال ہوا ہوا ہے اور جو اس کے اندر پہلے ایمپ ہے میرے پاس وہ لگا ہوا ہے فور چینل والا تو میرے پاس اس کے علاوہ تین چار اور سیٹ بھی ہیں وہ سب کے سب میں جو ہے نا کٹھے لے کر جا رہا ہوں شاپ پہ جیدر سے میں گاڑی کا کام کرواتا ہوں تو ادھر جو الیکٹریشن بھائی ہمارا حسن اسی سے تقریباً پندرہ سال سے چودر سال سے میں گاڑیوں کے جو الیکٹریکل جو میوزک سسٹم ہیں یا سپیکر ہیں ووفر ہیں ڈی ویڈی ہیں وہی انہی سے انسٹال کرواتا ہوں میں تو اس کے علاوہ جو ہے نا میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جو میرے پاس کار کبھاڑ کرتا ہوا ہے باقی گاڑیوں کا کیونکہ میری عادت ہے جب بھی میں کوئی گاڑی پرچیز کرتا ہوں اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا میوزک شیزک سارے چیزیں انسٹال کرواتا ہوں ووفر انسٹال کرواتا ہوں پھر گاڑی وہ رکھتا ہوں اور جب سیل اوٹ کرتا ہوں اس وقت میں اپنے سمان جوتا وہ نکال لیتا ہوں کیونکہ وہ شوک کا میں نے لیا ہوتا ہے سمان جو اگلا بندہ لے گا وہ اپنے شوک سے لگایا ہے نہ لگایا اس کی مرضی ہوگی تو چلیں آپ کو میں اپنا سمان دکھاتا ہوں کار کبھاڑ کار کبھاڑ مطلب کہ جو گاڑیوں سے پہلے اتار کے رکھیں ووفر یہ سب چیزیں اس لئے لے کے جا رہا ہوں جو سب سے اچھا ووفر ہوگا جو سب سے اچھا جو ایمپ ہوگا وہ اس کے اندر انسٹال کروانے انشاءاللہ میں نے ساتھ رہیں ملتے ہیں بریک کے بعد اور آپ کو ابھی گاڑی میں بلکہ دکھاتا ہوں رکھ کے سامان کے کتنا سارا سامان ہے وہ اور کس طرح سے پورا آتا ہے اگر نہیں آتا دیکھیں جی ایک میرے پاس ووفر یہ ہے اس کے ساتھ ایمپ لگا ہوا ہے ایک ووفر میرے پاس یہ ہے اس کے ساتھ اس کے ایمپ یہ لگا ہوا اس کی نیچے وائر بھی جا رہی ہے یہ ایک میرے پاس ایکسٹر ایمپ ہے یہ بھی میں کہیں کہیں انسٹال کروں گا اس کو اور ایک یہ میرے پاس چار سپیکر والا ڈبا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چار سپیکر ہے پائینئر کے اس کا بھی بہت ساؤنڈ ہے اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ایک ایمپ لگا ہوا ہے چار سو پچاس وارڈ کا یہ اورجنل جیپنیز ایمپ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ تو اب یہ چیزیں میں لے کر جا رہا ہوں اور وہاں جا کے چیک کراتا ہوں اور سیوک کے اندر جو ہے نا ایک ووفر یہ اور بھی لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ لگا ہوا ہے اور ایک ووفر جو ہے وہ میرے پاس چھوٹی جو گاڑی ہے اس کے اندر بھی انسٹال ہوا ہوا ہے وہ بھی میں ساتھ ہی لے کے جاؤں گا ان میں سے جو سب سے اچھا سیٹ ہوگا وہ میں نے اس میں انشاء اللہ انسٹال کروانے ہیں ڈبا اس کا بنا پڑا ہے اور آپ سے ایک بات اور بھی شیئر کرتا چلوں میں جا اسی سیڈ پہ رہا ہوں رات چھوٹا بھائی میرا یہ گاڑی لے گیا تھا سیوک اس کو پتہ نہیں چلا ٹائر پینچر تھا اس نے اسی طرح گاڑی چلائی رکھی ہے جس کی وجہ سے نتیجہ آپ کو دکھاتا ہوں ابھی کیا ہوا ہے نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ٹائر دیکھ لے کہ جب ہوا نہیں تھی اس میں چلتی رہی گاڑی اور یہ ٹائر سارا جو ہے نا کریک ہو گیا یہ بلکل فارغ ہو گیا ٹائر پھٹ گیا کیونکہ یہ ریم کا جو کنارہ ہے نا وہ اس کے ساتھ لگتا رہا ہے وزن کی وجہ سے یہ ٹائر ایکسپائر ہو گیا تو اب جو ہے میں جا رہا ہوں شازے ٹریڈرز پہ وہاں جا کر جو ہے انشاءاللہ بھائی سے مشورہ کرتا ہوں کہ اس میں جو ہے نا ایک ٹائر ڈالوں میں چینج کر لوں کیونکہ میرا اس گاڑی میں پہلے میں نے نئے ٹائر ہی انسٹال کروائے ہوئے تھے چار ہوں تو وہاں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائر اگر میں ملتا ہے تو ایک انسٹال کروائے گے نہیں تو پھر مجبوری ہے دونوں ٹائر ہم جو ہے نا پچھلے بیک سیڈ کے انسٹال کروائیں گے ساتھ رہیں آج کبھی لوگ آپ کا میرے ساتھ ورشاپس میں یا گاڑی کے کاموں کے اندر جی سانس مجھے چڑ گیا ہے بڑی مشکل سے جو ہے نا یہ سمان رکھا گاڑی میں ایک اوپر یہ رکھ دیا ہے ایک اس کے اوپر رکھ دیا ہے اس کے علاوہ یہ چار سپیکر اولا سسٹم بھی رکھ دیا میں نے اور ابھی میں جا رہا ہوں ورشاپ میں ہسل موٹر ورشاپ میں وہاں جو میری لیموزین ہے ویگنار جیپنیز اس گاڑی کے جو ہے نا فوڈیشن ڈال رہا تھا ایک اس گاڑی سے بھی نکالتا ہوں ایک میں اور وفر اس کو بھی لے کی جاتا ہوں ساتھ اور چیک کرتے ہیں پھر ہمارا کس طرح کا سوڑ نکلتا ہے شاپ میں آگیا تھا یہ میری ویگنار کے دونوں فوڈیشن بھی کھلے میں اس کا ساتھ ہی کام کروا رہا ہوں گاڑی کا بھی اس کے فوڈیشن بھی ڈلواتا ہوں ویگنار سے یہ چھوٹے والا جو ہے وہ فور یہ بھی نکال لی ہے میں نے چھوٹے ڈبا بس اب نکل رہا ہوں شازیب ٹریڈرز پہ پہنچ چکا ہوں اس وقت ابھی شازیب بھائی سے ملاقات کرتا ہوں اور انہیں جو ہے نا اپنا یہ ٹائر دکھاتا ہوں اور اسی سائز میں جو ہے نا ٹائر کا پتا کرتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ ایک مل جائے گا آدھر وائز پھر جوڑی ڈلوائیں گے دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ وہ ایک ڈیالوگ بنا ہو ہے نا امیدہ بچر کے دیکھا اپنے لاپروائی کیا ہے اگر وہ چھوٹا بھائی چیک کر لیتا گاڑی میں ہوا دیکھ لیتا اس کے ٹائر میں تو اسی وقت گاڑی روکتا اس میں ہوا برتا پھر چلاتا ہوا تو یہ نقصان نہ ہوتا اب یہ دیکھیں شادہ بھائی کے پاس آیا وہ میں انہوں نے جو ہے نا میں ٹیکہ لگا دی ہے ٹیکہ تو لگے گا اب یہ نیا ٹائر جو ہے نا نائی جوڑی ڈلو آ کے جا رہا ہوں دونوں ٹائر نائے ڈلو آ رہا ہوں میں نے آپ کو یہ ٹائر دکھایا تھا جب گاڑی میں پڑا تھا لیکن اس وقت صحیح سے نظر نہیں آسا میں نے کہا تھوڑا سے سے روشنی میں رکھ کے جو ہیں آپ کو دکھا جاتے ہیں کہ اس ٹائر کے اندر کچھ بھی نہیں بچا بلکل فارق ہوگی ہے ٹائر نا یہ تو لہذا آپ لوگوں کے لئے بھی ایک سبق ہے اور میرے لیے تو بہت زیادہ سبق ہے آپ لوگ اس کو دیکھ کے سبق حاصل کر لیں اور میرے ساتھ یہ بیتی ہے اس لیے میں سبق حاصل کر رہا ہوں کہ جب بھی گھاڑی کے ٹائر میں تھوڑی سی بھی ہوا کام ہو تو سب سے پہلے فیل فور جو ہیں اس میں ہوا بھروائی جائے نہیں تو یہ ٹائر برباد اور پیسے کا نقصان زیاد اور ٹائم کا بھی زیاد جی گائز ٹائر تو ڈلوالی ہیں اس کے الحمدللہ میں نے فیٹنگ کروا لیا ہے باقی میں آپ سے ایک چیز اور بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ گھاڑی کے جب بھی ٹائر کھلیں اور یا ٹائر چینج ہو یا ریم اترے تو آپ کو چاہیے کہ گھاڑی کے ویل بیلسنگ بھی کروائیں اور گھاڑی کے الائنمنٹ بھی کروائیں ہار کیونکہ جب گھاڑی کے الائنمنٹ کروائے ٹائر فٹ ہو جاتے ہیں وہ ہی صاحب سے چھوڑ جاتی ہے اور جب ٹائر کھل جاتے ہیں ٹائر اتر ٹائر ان سے فٹ ہوتا ہے یا ٹائر اتر کے دوبارے فٹ کریں تو الائنمنٹ میں تھوڑا بہتا فرقلاس من آجاتا ہوتا ہے تو اس لئے میں نے ویم کے بارے نا میں نے کہا ہے کیوں نہ اس کو یہاں سے ویل بیلسنگ اور الائنمنٹ بھی کروائے جاؤں یہ دیکھیں جی کمپیوٹر آئیز اس کی الائنمنٹ اور یہ گاڑی کی پہلے ویل بیلسنگ میں نے کروائی ہے پیچھلے ٹائر جو ہے اس کے ڈال چکے ہیں ابھی اور جیسے یہ پھر فری ہوتی ہے گاڑی انشاءاللہ اس کے بات پھر میں جاؤں گا میزک والوں کے پاس ان سے گوفر فٹ کروائوں گا سارے اس کے ڈبے شبے سارے کھلوا کے ساری چیزیں آج انشاءاللہ کروائے جانے گاڑی کی حسن بھائی کے پاس میں پہنچ گیا ہوں اب یہ سسٹم پہلے تو چیک کر رہے ہیں جو میرے پرانے سسٹم سارے پڑے تھے ان کو چلا کے چیک کر رہے ہیں جو صحیح ہوگا وہ ووفر اور وہ ایم پتار کے دوسرے ڈبے پر لگا جائے گا دو ووفر یہ تو فٹ ہو گئے ہیں اس ڈبے پر اب یہ چھوٹا پڑا ہے ڈبا اس پر ایک ووفر فٹ ہوگا اور ایک یہ پڑا اس کی بھی کوئی سیٹنگ کریں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آج فلکل صحیح کروا کے جاؤں گا انشاءاللہ جو جو چیز رکھنے والی ہے وہ رکھ لوں گا جو نہیں رکھنے والی ان کو رپیر کرا کے پھر رکھ لوں گا سیل نہیں کروں گا کیونکہ یہ چیزیں کام آتی رہتی ہیں اور دن بعد دن کے ریٹ جو ہیں وہ چڑھتے رہتے ہیں اور یہ پرانی چیزیں ہیں یہ بڑی پائیدار ہیں یہ اورجنل جپانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں نے ووفر تو دونوں جو ہیں ایک ہی ڈیبے پہ انسٹال ہو گئے ہیں اور فور چینل اس کے ساتھ میں نے ایمپ لگا ہے روک ماس کا یہ کوئی پندرہ سال پرانا میرے پاس پڑا تھا اس وقت کا یہ میں نے لیا ہوا تھا اٹھتی سو وارٹ میں اور یہ پائنیر کا تھا اس کا تھوڑا تھی کریکنگ تھی یہ میں نے سلیکون لگا دی ہے سلیکون سے بہتر رہتا ہے ایلیفی کی نسبت لیکن یہ ہے اورجنل یہ چائنہ والے نہیں ہیں یہ اورجنل ہیں ووفر تو بس اب یہ اس کی فٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد پھر جو انس کا ساؤنڈ سنتے ہیں کہ کیا آیا کوئی فرق پڑا بھی ہے کہ نہیں بڑا یہ بڑی پیٹی تو میں نے بنوالی تھی اس کی ووفر کی جس میں یہ دو میں نے ووفر اس میں فٹ کروائے تھے یہ پائنیر کا ہے یہ کینوڈ کا ہے اور یہ روک ماس کا ہے فور چینل کے اندر اور اس کے علاوہ یہ بھی کینوڈ کا ووفر ہے تو اس چھوٹی گاڑی کے لیے جو ہے نا میں نے یہ بہتر سمجھا ہے کیونکہ اس کے اندر جتنے ایک سپیس ہے نا اس لحاظ سے یہ بہت ضبر رس چیز ہے اس میں یہ ہے کہ باقی چیزیں بھی پھر آ جاتی ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے اس طرح کی ان کی وائرنگ کروائی ہے سیٹنگ کروائی ہے کہ اس گاڑی کے اندر یہ بڑی پیٹی بھی آ سکتی ہے یہ چھوٹی پیٹی بھی آ سکتی ہے یہ دونوں پیٹیاں اس کے اندر رکھ سکتے ہیں ایٹر ٹائم دو نہیں رکھ سکتے ایک ایک کا کونیکشن کر کے رکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو چار سپیکر والی پیٹی تھی جس پہ ایک ایمپ لگا ہوا تھا ساڑھے چار سو وارڈ کا وہ بھی میں نے اس میں چلا کے دیکھی ہے وہ بہت برس جلتی ہے تو آج جو ہے نا میں بھی ایکسپیریمنٹ کرنے لگا ہوں یہ چھوٹی پیٹی تو میں نے چلا کے دیکھی ہے چھوٹا ووفر اس میں رکھ کے بڑا دبرس چل رہا ہے اب میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس کے ساتھ یہ میرے پاس جیپنیز دو پڑے ہیں سونی کے سپیکر یا یہ ساتھ ڈبے رکھ لوں گا اس کے ساتھ اس چھوٹی گاڑی کے اندر یا تو یہ سپیکر نکلوا کے جو یہ جیپنیز سپیکر ہیں دونوں اس چھوٹی گاڑی کے ڈورز کے اندر جانا میں انسٹال کروا لوں گا ابھی فیلحال جو ہے نا میں اس کا ایکسپیرمنٹ کرنا لگا ہوں یہ بڑی پیٹی اس کے اندر رکھ کے پھر ساؤنڈ چیک کرتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اس میں مزہ ہے کیا نہیں یہ دیکھیں جی یہ بڑی پیٹی اس کے اندر میں نے رکھ دیا ہے ڈبل ووفر رکھ دیا ہے اچھا اب میں ایک اور بھی چیز سوچ رہا ہوں میں نے کل مشورہ کیا تھا جو میرا الیکٹریشن ہے جو اس کا کام کرتا ہے گاڑیوں کا ووفر شفور میوزک کا تو ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو ووفر ہے کین وڈ کا یہ ووفر میں اس کی جگہ انسٹال کروا دوں پائینئر کے نکال دوں گا یہ بھی کین وڈ کا ہے اور یہ بھی کین وڈ کا ہے ان دونوں کا ساؤنڈ جو ہے نا ایک جیسا نکلے گا یہ چھوٹے والا جو یعنی کہ یہ جو پائینئر کا جو ہے ووفر چھوٹا تو نہیں کہہ رہا یہ سیم ایز ایٹیزی ہے سیم ان کا سائز ہے یہ والا ووفر نکال کے میں میں اس والے پیٹی میں ڈال دوں گا تاکہ جو ہے نا ان دونوں کا جو ہے نا ساؤنڈ سیم نکلے کین وڈ کا کیونکہ کین وڈ کی جو آواز ہوتی ہے وہ ٹھوس آواز ہوتی ہے ڈھوز 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 والی جو پائینئر ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی ہوتی ہے جو وائس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وائیبریشن والی بیس نکلتی ہے گھوم 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 والی تو میں آپ کا پاس نکال کے دکھا رہا ہوں تو اب جی ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں اب لے کے نکل رہا ہوں اس گاڑی کو تو اس میں یہ چلاتا ہوں والا خیر کیا یہ سمان بھی اس میں رکھتا ہوں دوبارہ اور یہاں سے پھر میں جاؤں گا نامہ شہر جن سے میں کام کروایا تھا گا تو ادھر جا کے باقی کی پھر پنگے چھنگے ایکسپیریمنٹ وہاں جا کے کرتا ہوں ساتھ رہیں ملتے ہیں بریک کے بعد اس گاڑی میں فٹ کروں گا فٹ کرنے کے بعد اس کو لے کر جاؤں گا مارکیٹ میں وہاں جا کے انشاءاللہ میرا ارادہ اس کی جو ڈکی ہے ٹرنک بولتے ہیں سے یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتی ہے کھڑکتی ہے یہ گھون 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 کر کے بعد ہوتی ہے اس کے اندر میرا جو پلان ہے وہ ہے ڈیمپنگ شیٹ لگوانے کا اس میں دو در جو ہیں ڈیمپنگ شیٹس جو ہیں وہ انسٹال ہوں گی جس کی وجہ سے یہ ویبریشن کرنا چھوڑ دے گی جی اس میں یہ لگانے کے بعد تو واقعی پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی چیز بن گئی ہے بہت ہی عالی آؤٹسیننگ گاڑی تو پوری ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ تو بس اب اس کو اتار رہے ہیں اتار کے جو چھوٹا ووفر ہے اس کو فٹ کریں گے ساتھ ہی میں اس کے یہ جو چھوٹے سپیکر میں لے کر آئے ہوں اس کے اندر سے نکال کے دروازوں میں فٹ کروا لوں گا انشاءاللہ تو میرا یہ ویلوگ بھی کافی بڑا ہو گیا ہے ابھی تو کافی ویلوگ چلتا رہے گا دو دن بھی چلتا رہے گا گاڑیوں کا ہاتھ نہیں ہوتے تو میرے سامنے میں آج اس ویلوگ کے انڈ کرنا چاہیے جس کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل لیکن کا بٹن دمانا بلکل نہ بھولئے گا تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو کو انڈپکیشن آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ